ملک پاکستانی اگر ہم قائد اعظم کے آئیڈیل وہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا اگر ہم اس سے دور چلے گئے ہیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں قوم دربادی کی طرف تقریباً پہنچتے پہنچتے وہاں سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں اور کھڑیوں کے پھر عظیم قوم بن جاتی ہیں ہمارے سامنے کدھر تھا سنگاپور اور کدھر تھا ملیشیا ترکیہ بھی پندرہ سال پہلے کیا حال تھا اس کا لیکن انہوں نے قوموں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور کھڑی ہوئی اور اوپر چلی گئی تو ہم ہم نے جو بننا تھا ایک دنیا کے لیے مثال بننا تھا عدل اور انصاف کے معاشرے کا اسلامی معاشرے کا مطلب عدل اور انصاف عدل اور انصاف کا مطلب کہ ایک تو رول اف لاؤ اور اس کے بعد ایک فلائی ریاست ایک وہ ریاست جو عدل کرتی ہے جو کہ جدر ہم اپنے کمزور اور غریب طبقے کا دھیان رکھتے ہیں جس میں رحم ہوتا ہے ہم نے وہ معاشرے کی دنیا میں مثال بتانی تھی کہ ایک وقت میں مدینہ میں ایک ریاست بنی تھی اور اس نے پھر سات سو سال تک ایک ایسا معاشرہ دیا تھا جو دنیا کے لیے مثال بن گیا تو ہم نے وہ بننا ہے جو جدر جہد کی ہے پاکستانیوں نے میرے ساتھ مل کے میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ سفر شروع ہو چکا ہے یہ جو جیڈیشنل کمیشن کا فیصلہ ہے پہلی تفاہ پاکستان میں ہماری تاریخ میں پہلی تفاہ ایک انڈیپینڈن کمیشن نے الیکشن کمیشن کی جو کتائییں تھی جو ان کی دھانری تھی اس کی نشاندہ ہی کی ہے اب ہمارا کام ہے کہ آگے الیکشن کمیشن کو زور لگاؤ کہ ادلہ الیکشن ٹھیک کروا یہ آگے پڑا ہے ملک یہ اگر ہم دھرنا نہ دیتے یہ الیکشن کمیشن یہ جیسی نہیں بنی تھی اور الیکشن کمیشن کی جو کوئی بے نکاب نہیں کرنا تھا جس طرح ہوا ہے تو ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی ایک صرف آخری پیغام ہے اپنے میں ڈسپلنٹ کہنے کا ہے جو قائد اعظم کا جو موٹر تھی یونٹی فیتھ دسپلنٹ منظم ہونے کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور کوئی پارٹی ترقی نہیں کر سکتی جاتا جس میں ڈسپلنٹ نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ ہر تنظیموں میں ڈسپلنٹ کہنے کا ہے منظم اور انشاءاللہ مستقبل آپ کا شکریہ تو میں چاہوں گا کہنے کا شکریہ